اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل کیکٹاپ ہوں گے آج پھر ہمارا دیا گیا ہے کٹنگ کے بارے میں اپ ڈیٹ دینے کا مجھے کٹنگ لگانا بہت پسند ہے اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو بھی کٹنگ کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں اور میرا خیال ہے مہینے میں دو دفعہ تو میں آپ لوگوں کو ضرور کٹنگ پر اپ ڈیٹ دیتی ہوں کٹنگ لگانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ایک پلانٹ خراب ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کئی پلانٹس تیار ہوتے ہیں گارڈن ہمارا گرین گرین ملک دیتا ہے اور اسی بات یہ بھی کہ پلانٹس ہمیں بار پر خرید لینے پڑتے ہیں اور کٹنگ لگانے سے آپ کٹنگ لگا کر اس کو گفت بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جگہ سپیس خالی ہوتی ہے کوئی ڈبا ہو کسی بھی جگہ ہو آپ وہ لگا کر اپنی پلانٹس کو وہاں رکھ سکتے ہیں اور دیکھنے میں وہ اچھے بھی لگتے ہیں تو چلیے ہم جلی سے کٹنگ کے بارے میں شروع کر لیتے ہیں کٹنگ اپ ڈیٹ تو دیکھیں یہ ایک میرا پلانٹر تھا اس میں منیز کے اندر منی پلانٹ لگائے تھے اس لکے منی پلانٹ کی کافی ورائٹیز میرے پاس ہے اور سب بہت اچھے گروہ کر رہی ہیں تو میں نے بہت ساری کٹنگز کاٹ کے لگائی ہوں اور دیکھیں میرا خیال ہے ساری ہی کٹنگز اس میں لگ چکی ہیں اور اس ساتھ ہی ایک چھوٹا سا دیکھیں یہ پلانٹ نکل اللہ ہے یہ پینی ورد کا پلانٹ ہے چھوٹی چھوٹی سے اس کے لیوز ہوتے ہیں بڑا چوٹ سا پلانٹ ہوتا ہے یہ اسی کے اندر میں نے لگا دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر یہ منی پلانٹ لگائی تو میں میرا خیال ہے منی پلانٹ بھی کافی فریش ہیں اور نئے لیوز بھی نکل لائے ہیں ہمارا منی پلانٹ بھی لگ چکا ہے اسی کے ساتھ ہی ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے کی طرف آپ کو میں اسے مات کھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے میرا کولیس جس کی میں نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا اس کے مدر پلانٹ تو میرا خیال ہے حراب ہو گیا دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے اگر مدر پلانٹ سے میں نے نہ لگایا ہوتا تو میرے پاس یہ کولیس کی پلانٹ نہیں ہوتا اور پھر میں نے مدر پلانٹ سے کئی پلانٹ لگائیں میں بھی آپ کو اور بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کٹنگ لگائی تھی یہ لگ گئی ہے اور ساتھ ہی یہ ننتھرہ کی ہے جس کو آلٹر ننتھرہ کا پلانٹ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ لنتھرہ کہتے ہیں نرسری والے جو ہوتے ہیں جو پودے والے آتے ہیں لنتھرہ لنتھرہ یہ آلٹر ننتھرہ کا پلانٹ ہوتا ہے اس کے لیفز بلکل ریڈ ہو جاتے ہیں لیکن میں نے بھی اس کو کٹنگ لگا کے شیری ایزیاں میں رکھے میں سارے اس کے بہت کٹنگ میں نے لگائی ہے بہت سارے پوٹس میں اور یہ بھی ایک پیلیاں سمجھے آپ پرمنٹ پلانٹ ہے اور اس کے روٹس بھی بہت تھوڑی ہوتی ہیں ساتھ ہی پیچھے دیکھیں میں نے یہ لگائی ہے یہ دیکھیں یہ میرا دیکھیں کتنا خوبصورت سکی لیفز ہیں یہ دیکھیں یہ لگ چکا ہے میرا اس کو لگے بھی کافی عرصے ہو چکا ہے اور اب یہ بھی میرے خیال ہے کفٹین ڈیس سو اس کو بھی ہو چکے ہیں اور یہ میرا لگایا ہے رندرہ کی آپ دیکھیں میں نے یہاں بھی لگائی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس میں سے کٹ کے میں نے سارا جو ہے وہ اس میں لگایا ہے گولڈن ہیش پرانٹ لگایا ہے اور سارے ہی کٹنگز میں ہی لگ چکی ہے ساتھ ہی پیچھے کٹنگ ہی میری ڈیولز بیک بون کی اور ساتھی یہی دیکھیں میرا پلانٹ یہ ہی رندرہ کا پلانٹ ہے اور ایک آئرسن کا پلانٹ ہے دونوں کی مطلب کٹنگ لگائی تھی یہ دیکھتے ہیں یہ میں نے سپیڈر پلانٹ کے بیبیز لگائے تھے ماشاءاللہ سے یہ بھی دیکھیں ان کو مہینہ ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھا گروہ کر رہے ہیں ساتھ ہی دیکھیں یہ میرا والی ہے آپ کو ملتر کوئلیس کے میں نے آل بھی لگائے ہیں کوئلیس کو دیکھیں یہ بھی لگائے ہیں کوئلیس کے پلانٹ کو کٹ کر کر لگاتے رہتے ہیں مٹی آپ نے بہت اچھی ویلڈر لینی ہے پورٹ میں اپنے پلانٹ لگاتے ہیں اس میں اچھی مٹی لیتے ہیں اس لئے آپ کسی بڑا پلانٹ ہو اس کے سائٹ میں بھی آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں شٹی اجیر میں رکھیں تو آپ کے سارے کٹنگ لگ جائیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے ٹیٹل وائن اس کے ایسے کٹنگ کاٹ کر رکھ دی تھی وہ کٹنگ ایسی ہوتی ہیں ان کی کٹنگز کہ آپ چھوٹی سی ایک برانچ لیا ہے اس سے بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں اور وہ کٹ کے اوپر رکھ دیجئے یہ اس سے بھی لگ جاتا ہے بہت ایسلی ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ریڈ والا میلے برس پرید کس نے مجھ سے پوچھاتا نہیں ہے میرے سارے بھی چھوٹے چھوٹے سیں ایک دو بہت بڑے ہو گئے ہیں بہت بڑے نہیں پھر بھی بڑے ہو گئے ہیں لیکن سارے چھوٹے چھوٹے ریڈ والے سٹیم والا میلے برس پر نیچے دیکھیں یہ بھی ہمیں گروہ کر رہی ہوں اس کے اندر اور ساتھ ہی دیکھیں یہ بھی وہی نیندرا کی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایسی ریڈ ڈرڈس کے سٹیم ہوتے ہیں بڑے خوبصور بڑا چوٹ سا پلانٹ لگتا ہے اور ساتھ ہی دیکھیں یہ ٹینگل ہارٹ ہے اس کی بھی میں نے کٹنگ لگایا یہ ساری اور یہ ساری ہی اس سب لگ چکی ہیں اور اب ہم آگے چلتے ہیں آگے آپ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو لگانا سکھایا تھا یاد ہوگا آپ کو میں نے اس کے اندر آپ کو منی پلانٹ لگانا سکھایا تھا اور ہمارے منی پلانٹ لگ چکے ہیں ایک شاہ جسم سے خراب ہوا تھا سائیڈ میں یا دوسرے پارک میں سے یہ دیکھیں اس کے لیو بھی نکلنے شروع ہو گئے ہیں تو زبردست ہو گیا منی پلانٹ اور اس کا ابھی ایک ہی لیو ہے اور یہ لیو بس لیو لگا ہوا ہے اس کے لیو سے نکلی نہیں نیچے سے ویٹ کریوں برانچ نکلے چلی ویٹ کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے لگ چکا ہے بڑے پیارے اس کے گرین کلر کے لائم کلر کے اور اس میں سے یہ لیو نکلنے ہیں ساتھ ہمیں لگایا تھا ونڈنگ جیو کافی عرصہ ہو گیا اس کو لگایا بھی میں خالے پندہ بیز سے زیادہ ہو چکے ہیں اب یہ بھی میرے کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں اس میں کچھ نئے ہیں کچھ پرانے ہیں کچھ چھوٹے سے نئے ہیں کچھ اس میں مہینہ ہو چکے ہیں یہ بھی بہت اچھا گروہ کر رہا ہے ساتھ ہی ہم اور آگے چلتے ہیں چلے آپ کو یہاں دکھاتی ہوں یہاں پہ بھی دیکھیں میں نے یہ آئریسن کے لگائیتے ہیں اس لئے آئریسن کے لگائیتے ہیں موسک چینج ہوتا ہے آئریسن کے پلانٹ خراب اس لئے بہت سارے اس کی کٹنگ سے لگائیتے ہیں اسی جو گروہ ہیں آپ کے پاس جدہ نہ ہو کسی پٹ کے سائیڈ میں لگا دیجئے اس کی روٹ سے وہ نیچے نہیں جاتی ہیں ساتھ یہ میرا پلانٹ ہے اس کی کٹنگ میں نے دو لگائی تھی ایک لگ گئی اور ایک خراب ہو گئی ساتھ ہی پرپل شمروک پلانٹ دیکھیں آپ ہی میرا اس کے پاس اچانک سے سارے لیوز سوک گئے گرمی میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا حالکہ میں بڑی کیا کی تھی اس کے بلب تھے میں نے ان بلب کو ڈیوائیڈ کیا دو تھی بلب اس میں لگا دی اور ایک دو بلب میں اس میں لگا دی بلب بھی نہیں ہے اس پلانٹ کے نیچے پلانٹ جب میرا سوکا تو بہت تھوڑے سے بلب نکلیں تو تین میرا خیال ہے دو تین اس میں اور دو اس میں لگا دیا دیکھیں یہ بھی نکل گیا پرپل شمروک کا اور یہ بھی ماشاء اللہ کافی بڑا ہو گیا اب میں ان دو میں اس کو بڑی اتیاز سے گروہ کر رہی ہوں پانی کا بہت خیال لگتی ہوں تھوڑی سے دیر کے لیے ان کو ڈیوائیڈ میں لگتی ہوں اس لئے بی بیز نے چھوڑے چھوڑے نکل لیں چھوڑے بڑھے ہو جائیں پھر چیک کریں اسی کے ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے لگایا ہے ڈریسرینہ کا پلانٹ اور اب آپ دیکھیں اس کو لگائے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ہے اور ایک مہینے میں ابھی تک اس کے لیوز ایک دیکھیں کہ یلو ہونا شروع ہوا ہے باقی کوئی لیو خراب نہیں ہوئے تو اب میرا خیال ایک مہینہ ہو گیا ہے لیو بھی نہیں خراب ہوا ہے تو ہمارا ڈریسرینہ کی پلانٹ جو یہ ورائیٹی ہے یہ اب لگ چکی ہے مٹی میں نے وہی ویل برین لی ہے بالو مٹی اور گوبر کی خات میں نے اس میں لی ہے 75% بالو کی مٹی اور 25% گوبر کی خات لی تھی خالیس کے اندر بسی روٹس لگانے کے لیے آپ ضرورت نہیں پڑتی ہے گوبر کی خات یا کس چیز کے لیے کہ میرے پاس مٹی تیار تھی تو میں نے وہی لے لی اور اس سے بھی لگ جاتا ہے تو آپ اس کو سائیڈ میں بھی کسی پلانٹ اس میں بھی لگا سکتے کسی بھی اچھی سائل میں اس میں بھی لگ جائے گا بس بات بھائیئے کہ آپ نے پہلوں میں اس کو ہلکر کا موائس لکھنا ہے اور پانی جو ہے اور دوپ میں نہیں لکھنا ہے یہ بات آتی ہے چلی اب اور آگے چلتے تو یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو دکھائی ہوگا کہ میں نے جب پلانٹس لیے تھے گارڈن شاپنگ میں کہ میں نے ارینثموم کا پلانٹ لیا تھا مجھے یہ ورائیٹی بہت اچھی لگی تھی میں بس کی تین چار ورائیٹیز ہو گئی ہیں تو یہ جو ورائیٹی ہے اس کا میں نے بہت ساری کٹنگ کی آپ یہ دیکھیں میں نے یہاں اس کو کٹ کر دیا یہاں سے کٹ کیا اس کا تین چار برانچز نکل آئیں اس طرح میں نے جگہ جگہ اس کو کٹ کر 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 میں نے دیکھیں ایک اور پلانٹا تیار کر لیا یہ کٹنگ لگائی تھی اور آپ دیکھیں میری کٹنگ یہ لگ چکی ہے تو ارینثموم کے پلانٹ کو بھی آپ کٹنگ سے بہت اچھا گروہ کر سکتے ہیں اور آپ پیچھے دیکھیں یہ سب میں نے کٹنگ سے گروہ کر یہ میرا گولڈن ہیج پلانٹ میں نے گولڈن ہیج پلانٹ بہت پسند ہے آپ کو میرے یہاں پہ ہر جگہ گولڈن ہیج پلانٹ دیکھیں اس کا جو ورائیٹی ہے نا یہ جو لیفز کی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے آپ ہی دیکھیں یہ بھی میرا گولڈن ہیج پلانٹ ہے آپ دیکھیں کہیں سے گرین کہیں سے کوئیٹ اگرین یہ کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ایسی پلانٹ ہے کسی بھی پورٹ کے سائیڈ میں آپ دیکھے لگا لیں میں نے یہ پلاسٹک کی بٹل میں لگایا ہے اور پیشے کی تفرق کھاوا ہے ساتھی آئیلسن کے کچھ پلانٹیز لگائی دی یہ بھی لگ گئی ہیں تو یہ بڑا زبازاز پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں سارے پیشے گولڈنے ہیج لگے میں ہیں اور دیکھنے میں لگتے بھی بہت پیارے ہیں اور دوسرے ان کا لگ بھی بہت اچھا ہاتا ہے ساتھی یہ دیکھیں یہ میں نے لگایا ہے یہ پلانٹ خود ہی نکلائے میرا خیالی یالا اور یہ میں نے لگایا ہے جو یہ کچھ کٹنگز یہاں چھاؤں اس پلانٹ یالا ہے یہ چھن کے دھوپ آتی ہے ہلکی ہلکی سی تو یہاں پر ہمارا یہ پلانٹ بہت اچھا بہت کر رہا ہے چلیں اب اور آگے چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بھی گولڈنے ہیج پلانٹی دکھائی دیکھا اور یہ دیکھیں توڑ توڑ کے میں اس کی کٹنگ لگاتی جاتی ہی میرا کام یہ ہے کہ جب میں آتی ہوں توڑتی ہوں اور لگا لیتی ہوں مجھے بڑا پیارا یہ پلانٹ لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی کٹنگ یہاں لگی بھی ہے ادھر لگی بھی ہے اس کے اندر لگی بھی ہے یہ پیچھے کی طرف میں نے لگا کر رکھی بھی ہے اور آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں یہ میں نے جو میرا گومفرینہ کا پلانٹ ہے یہ والا جو میں لے کر آئی تھی یہ جو میں لے کر آئی تھی یہ پلانٹ جو ہے اس سے میں نے کٹ کٹ کے اس کی بڑے پیارے فلاورز پر نکلنے شروع رہے بڑے پیارے فلاورز ہوتے ہیں تو میں اسے کٹنگ سے لگایا اور دیکھیں آپ کٹنگ سے بلکل اچھی تھا جاتا چکا ہے اس کو لگے بھی ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے اور یہ ہمارے بڑا خوبصورت لگ گیا ہے بہت خوبصورت سلاورنگ ہوتی ہے آپ کو دکھاؤں گی میں کسی دن میری اس پورشن میں بھی میں نے کافی کٹنگز لگا کے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک پلانٹ تھا یہ بھی ارنثیمم کے ٹیٹ کا پلانٹ ہے کافی خوبصورت اس کے لیو پیچھے سے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈلڈل کیوں ہو رہا ہے چیک کرنا پڑے گا اس کو ساتھ یہ کیلن کوئی دیکھیں کیلن کوئی کہ یہاں پر میں نے لگائی نہیں ہے اور یہ سب لگ چکی ہے اور یہاں دیکھیں آپ یہ پلانٹ ہے یہ پلانٹ ہے ایک اور پلانٹ ہے یہاں سے میں نے کٹ کے لگایا ہے اس کے لیو بڑے پیارے ہوتے ہیں یہ گرے لیو پلانٹ ہے اور آپ دیکھیں یہ بھی میں نے کٹنگ لگائی تھی یہ بھی بہت خوبصورتی سے چل لئی ہے ساتھ یہ آپ یہاں دیکھیں یہ موسٹروز وغیرہ کچھ لگا دیا ہے یہاں پھر میرا فیورٹ پلانٹ گولڈن ہیش پلانٹ اکاوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بھی میں نے کچھ پلانٹ لیا ہے یعنی ایرسلن پلانٹ یہ بھی ہے اور 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 یہاں آپ کو دیکھای ہوں یہاں میں میں نے ہبسکس کی کٹنگ اور یہاں بھی میں کٹنگ ہبسکس کا ٹلن چکی ہے یہ پلانٹ تھا اس میں میرا پرپل ہارٹ لگا ہے اس میں ہے میں نے منی پلانٹ لگا دیا ہے کٹنگ میں ایک پورپ Somewhere ساتھ ہم نے ہبسکس لگایا ہے تو ہبسکس کو ٹلگائی ہے اور اب so匹ین ہبسکس کہ کٹنگ کافی کٹنگھ لگی ہیں اصورت پلانٹ ساتھ ہی آپ کو دیکھاؤ منت�ہ ہبسکس لگی ہے کنیل لگی ہے دیکھیں کیلیو رہا ہے، یہاں لگ رہا ہے۔ یہاں لگ رہا ہے کہ لیو نکل رہا ہے؟ اب تم کنیل کی یہ میں نے وائٹ کنیل کا لگا ہے۔ تو کٹنگ ہماری بھی کبھی خراب جاتی ہے، کبھی بلکل صحیح رہ تھی، دیکھیں یہ کٹنگ بھی مجھے لگ رہا ہے لگی ہے، کچھ سرن میں بھی نہیں آیا ، دیکھتے ہیں، آنکو کیا ہوتا ہے؟ یہ کولیس کا میرا پلانٹ ہے اور اس کو میں نے اس کی کٹنگ کاٹ کٹ کے یہ دیکھیں میں نے یہ لگائی اور چونکہ ریلی سیزن چل رہا ہے تو کٹنگ ساری ہی دیکھیں کتنے چطرے کے سن لگ دیں گے اب میں سارے الگ الگ پلانٹ ہیں میں چاہوں تو ان سب کو الگ الگ کر کے الگ الگ پاٹ میں لگا سکتی ہوں تو کتنی ساری کٹنگز میں نے ایک ہی پاٹ میں لگائی ہیں اور یہ ساری لگ چکی ہیں اس کو لگے میں بھی تقریباً پندر دن ہو چکے ہیں اور آپ کی دیکھیں جب میں نے اس کو کٹ کیا تو اس کے کتنی ساری مزید برانچز نکلیں اور یہ ساری برانچز میں دوبارہ سے کٹ کے لگا سکتی ہوں یہاں سے میں توڑوں گی یہاں سے دو تین لیو نکالوں گی اور اس کو لگا سکتی ہوں یہ بھی بڑا زبردست چل رہا ہے اور آپ کو ابھی اور دکھاتی ہوں یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی میرے گھلی ہے اس کا ایک کورنر ہے یہاں پر میں نے کچھ اور کٹنگ سپنی رکھی یہ ہے میرے ایرنثیمم کا اس میں پانی شاید رہ گیا ہے اسی وجہ سے پانی میں نے بھی ڈالا نہیں ہے صبح ہلکسی پوار پڑ گئی تھی میں کا شاید بارش ہو جائے اس کی حال سے میں نے پانی نہیں ڈالا لیکن اب ڈالوں گی تو دیکھیں یہ جو ایرنثیمم ہے اس کے کٹنگ سپنی یہ لگائی تھی یہ دیکھیں ان کی کٹنگ بھی لگ چکی ہیں اور ساتھ دیکھیں یہ گومفینہ جو ہمارا پرپل والا ہوتا ہے اس کی میں نے کٹنگز کٹ کے لگائی تھی پلانک بے پاس تھا تو میں نے کٹنگ لگائی کومفینہ کی دیکھیں یہ کٹنگ بھی ہماری اب لگ چکی ہے ساتھ دیکھیں یہ ایک اور کٹنگ لگی بھی ہے یہ دیکھیں یہ کٹنگ لگی ہے یہ بھی لگ گئی ہے اور ساتھ دیکھیں اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساری ہی کٹنگز میری لگ چکی ہے ایرنثیمم کی تو ایرنثیمم کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کروٹن کو آپ لگا سکتے ہیں بہت ساری ایسی کٹنگز ہیں جو آپ بہت ایزلی لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو بہت بہت ایسی دکھا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے میرا جیپنیز میپل ہبسکس کا پلانٹ یہ پلانٹ جو اپنی مرضی سے پتہ کلر تبدیل کرتا ہے جب میں نے اس کو شروع میں لگا لیا تھا تو یہ بہت چھوٹا سا میں نے دوسرا پلانٹ لیا تھا اس کے مدر پلانٹ تو سو گیا تو جو میں نے لیا تھا تو وہ پتہ کس طرح تھا وہ اس طرح کی کا تھا اتنا زیادہ میرون ہو جائے گا ابھی یہ ابھی تو یہ کم ہے ابھی بلکل ڈارک میرون ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے کلر چینج ہو جاتے ہیں خود ہی چینج ہو گئے حالانکہ میں ویسے ہی کیل کر رہی تھی لیکن اب اچانت سے خوب پانی اس کو ملا بارش کا اور اس کے بعد اس نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دی دیکھیں نیچے بھی دیکھیں آپ یہ اتنا خوبصورت کلر ہو رہا ہے تو اب اس کے کلر بھی چینج ہونے لگیا ہے اور اب بڑا خوبصورت یہ پلانٹ ہو رہا ہے اور میں نے اس کے بہت ساری کٹلنگز پھر لگا دی ہیں پورٹ بھی میں اس کو بڑے سائز کا دوں گی اور بہت عزت میں فرٹیلائزر ڈالوں گی تب گوبر کی کھاپ کا میں ہر سیونٹی ایس پار اس میں فرٹیلائزر ڈالوں گی تاکہ یہ کافی بڑا ہو جائے ہماری طرف یہ لگا ہے گھر کے باہر اب تو شاید سوک بھی گیا انہوں نے کہہ نہیں کی بہت بڑا تھا اور اتنا خوبصورت لگتا تھا میں بیسے ہی چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو کر لیوں بڑا کر لوں پورٹ میں تو بس دیکھا آپ نے کتنی ساری کٹنگز ہم نے لگا لیے تو ایزی ہوتا ہے کٹنگ لگانا لیکن کٹنگ لگاتے رہیں گے تو آپ کو ایزی لگے گا اچھی سوائل لیجے اور اس میں لگائیے تو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ